بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے وہ سب سے بڑا سوال جس کا جواب آپ کو ڈھونڈنا چاہیے میں نے اس سے پہلے ایک تصویر کے اوپر وی لاک کیا تھا اور میں نے ثابت کیا تھا ٹیکنیکل نکتوں کے ساتھ کہ یہ تصویر میاں نواز شریف صاحب کے اپنے لوگوں نے کھینچی ہے کیونکہ وہ تصویر جس اینگل سے کھینچی گئی تھی وہ اینگل سے کوئی آدمی آکے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اگر وہ حسین نواز کے دفتر کے اندر نہ گھسے تو کیونکہ وہ ان کے دفتر کے اندر سے آیا تھا وہ ان کا اپنے آدمی تھا تو وہ غلطی سے انہوں نے وہ تصویر بھی ساتھ اپلوڈ کر دی اور پتہ چل گیا کہ یہ پی ایم ایل این یا میاں نواز شریف صاحب کے لوگ خود کھینچتے ہیں اس وقت بھی عمران خان صاحب مشکل میں تھے کچھ حالات ایسے چل رہے تھے پاکستان کے کہ خان صاحب مشکل میں تھے تو میاں نواز شریف صاحب کی صحت مند اور ہشاش بشاش تصویریں سامنے آگئی تھی جس میں بتایا جارہا تھا کہ میاں صاحب صحت مند ہے اور وہ آ کے اقتدار سنبھال سکتے ہیں تصویریں بولتی ہیں اب میاں نواز شریف صاحب کی واک کرتے ہوئے ایک زبردست قسم کی تصویر آئی جس میں دوبارہ وہ بہتر نظر آ رہے ہیں وہ یہ تصویریں کیوں دے رہے ہیں حالانکہ وہ بیماری کا وہ کہہ کر گئے ہوئے ہیں پاکستان سے اور وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ چند ہفتوں کے علاج کے بعد میں واپس آ جاؤں گا گارنٹی ان کے بھائی نے دی ہوئی ہے وہ پاکستان میں پھسے ہوئے ہیں شبا شریف صاحب بیٹی ان کی پاکستان میں پھسی ہوئی ہیں ایسے موقع پہ میاں نواز شریف صاحب ایسی تصویر کیوں جاری کریں گے اس مرتبہ جب سعودی عرب کے ساتھ حالات خراب ہوئے عمران خان صاحب کی حکومت کے تو آریف امیز بھٹی صاحب بڑے سینئر جنرلسٹ نے ہے انہوں نے بھی اور کچھ اور لوگوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ میاں صاحب نے کچھ طاقتور حلقوں سے بات چیت کی اور پھر انہوں نے سعودی عرب میں بات چیت کی اپنے دوستوں سے اس کے بعد انہوں نے یہ فوٹو جاری کی کہ میں بلکل بھلا چنگا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں آپ مجھے دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں تصویر ایک سی وی ہے آپ نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ ایک سی وی دیتے ہیں تو اس طرح کا آپ اس کو مطلب دے سکتے ہیں لیکن میاں نواشیف صاحب بھی تصویر آنا اور پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کے اوپر اس کا زیادہ وائرل ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ایم ایل این ایکچولی کیا میسج میسز تک اور خاص لوگوں تک پہنچانا چاہ رہی ہے تو وہ ان کا میسج ہے لیکن کیا یہ عمران خان صاحب کو واقعی ہٹا پائیں کہ میاں نواشیف صاحب جب بھی تصویر جاری کرتے ہیں وہ ان کے اپنے گلے پڑ جاتی ہے تھوڑی دیکھ بات جس بہران سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنی صحت مند تصویر بھیجتے ہیں وہ بہران ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جاتا ہے اور وہ تصویر میاں صاحب کے اور ان کی فیملی کے گلے اس لیے پڑ جاتی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں میں تو اب ان کو واپس لے کے آوں گا اور اس مرتبہ خان صاحب نے میری اطلاع کے مطابق کیبنٹ میں اور اس کے بعد یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میاں صاحب کو اب یا تو واپس لے کے آیں گے یا ڈراما یہ ختم کریں گے اور واپس لانے کے لیے اب وہ پورا زور لگائیں گے اور ان کے کچھ قریبی دوست جو ہیں ان سے جب میرا رابطہ ہوا تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب اب نہیں مانیں گے وہ پوری کوشش کریں گے کہ میاں نواشنیل کو واپس لائے جائے اور وہ اپنی سزا مکمل کریں کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اس بات پر کنمنس ہو گئے ہیں کہ یہ ہمارا مزاک اڑایا جا رہا ہے یہ دھوکہ دے کے علاج کے نام کے اوپر باہر گئے تھے ہم نے ان کو بھجوا دیا تھا اس وقت بھی حالات بہت خراب تھے اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب پہ میڈیا کا دباؤ تھا چار وزیروں کو چھوڑ کے پوری پارٹی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی ان کی کیبنٹ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی بہت سارے لوگ ان کو ٹرارے تھے شیخ رشید احمد جیسے سیاستدان جو ہے وہ خان صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال رہے تھے کہ اگر میاں نوازشری کو کچھ ہو گیا تو ایک اور بھٹو بن جائے گا پاکستان میں تو ان خچات کے پیسے نظر میڈیا کے دباؤ کے اوپر اور کچھ طاقتور حلقوں کے دباؤ پہ عمران خان صاحب نے ایک کڑوا گھونٹ کیا اور پھر عدالت نے بیچ میں انٹروین کیا اور میاں نوازشری صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے اب پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں آپ کو یہ مثالیں نہیں ملتی کہ ایک قیدی ہے وہ قید کاٹ رہا ہے اس کو باہر نکالا زمانت دی اور جس کے اندر اس کو سزا ہو چکی ہے اور پھر اس کو علاج کے لیے کسی اور ملک بھیج دیا اور وہ وہاں پہ علاج نہیں کروارا بلکہ وہاں پہ سہریں کر رہا ہے پھر ٹوڑ کے اپنی تصویریں بھیج رہا ہے آپ کو تو وہ ایک اس پورے نظام کے اوپر ہماری عدلیہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان بہت بڑا میاں نواز شریف صاحب لگا رہے ہیں جس کام کے لیے وہ لگاتے ہیں یا جو فائدہ اٹھانے کے لیے حالات سے وہ حالات بدلتے ہی ہیں یہ تصویر ان کے اپنے گلے پڑ جاتی ہے اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس لے کے آؤ شہباز شریف صاحب اس میں گارنٹر ہیں عدالت میں معاملہ آ چکا ہے پنجاب گورمنٹ کو انہوں نے کنمنس کرنا تھا کہ میاں صاحب بیمار ہیں وہ بھی وہ نہیں کر پا رہے تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب کا آلریڈی ریفرنس آ گیا ہے اور اس کے اندر بچنا ممکن نہیں ہے ٹی ٹی سکینڈل کے اندر جالی اکاؤنٹس کے اندر تو وہ بھی ایک مشکل ہے اب فضل الرحمان صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں محرم الحرام کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم کوویڈ نائنٹین کے فوراں بعد پھر کہتے تھے رمضان المبارک کے بعد پھر کہتے تھے کہ چھوٹی عید کے بعد پھر کہتے تھے کہ بقرہ عید کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے بعد ہم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اے پی سی کریں گے اور پھر ہم اس حکومت کو گرا دیں گے لیکن میں اگر تینوں کا انیلسیز آپ کے سامنے رکھوں کہ اپوزیشن پارٹی اس وقت کس سیچویشن میں ہیں آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ لیں آپ کو سمجھ جائے گی اور میں نے بھی آپ کو بتانا ہے کہ پی ایم ایل این نے اور پی بس پارٹی نے نیب قوانین میں تبدیلی کے لیے جو کاغذ پیش کیے ہیں وہ کاغذ کیا ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کاغذ بھی دکھاؤں گا ترجمہ بھی بتاؤں گا آسان زبان میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعتصاب سے بچنے کے لیے کس قسم کا قانون لائے جا رہا ہے آپ کی اور میری آنکھوں میں کیسز ان کے اوپر بے تہاشا ہیں اور آخری مراحل میں ہیں اس وقت وہ ڈی سٹیبلائز تو چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کالیکشن میں وہ نہیں جا سکتے اور حکومت گرانے کی ان کی کپیسٹی نہیں ہے اداروں کو وہ نراز نہیں کر سکتے لہذا پی ایم ایل این سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی جالی اکاؤنٹس کا جو معاملہ ہے وہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے نہ یہ باہر نکلتا ہے نہ یہ نگلا جاتا ہے تو یہ ایک اتنی بڑی مشکل ہے اس میں وہ کلا بھی کہہ چکے ہیں شہبا شریف صاحب کو کہ اس میں ڈیلے کیا جا سکتا ہے اس کیسز سے بچا نہیں جا سکتا آپ مینج کر لیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو اور اس کے بعد جو مقتدر حلقوں کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ناراضگی ہے پی ایم ایل این سے وہ ختم نہیں ہوئی اور مریم نواز صاحبہ نے جو پتھر برگیڈ لجا کے نیپ کے دفتر کے پر اٹیک کیا اس کے بعد دوبارہ سے وہ جو اعتبار ایک بن رہا تھا وہ دوبارہ سلسلہ منقطع ہو گیا یعنی جو مریم نواز صاحبہ کی خاموشی کے دوران شہبا شریف صاحب نے میند کر کے پارٹی کو مقتدر حلقوں کے اسٹیبلشمنٹ کی نظر بے کچھ پوزیٹیو ایمج بلڈنگ اس کی کی تھی یا جس میں مدد کی تھی کچھ قانون سازیوں میں انہوں نے مدد کی تھی فیٹ اف کے اندر جو قومی اسمبلی میں بل گئے وہاں مدد کی تھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر مدد کی تھی پھر دیگر کچھ اور بل پاس ہوئے تھے انہوں نے فاٹا کے حوالے سے مدد کی تھی تو وہ ساری چیزیں کر کے اپنا پوزیٹیو ایمج لے کر آ رہے تھے کہ شہبا شریف صاحب بتا رہے تھے کہ ہم اچھے لوگ ہیں غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ساتھ چل سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے پتھر چلوا کے وہ ساری میند جو ہے وہ ضائع کر دی اور ایک پولٹیکل لیڈر نے یہ کہا کہ یہ جتنے پتھر مریم نواز نے مارے ہیں یہ شہبا شریف صاحب کی سیاست کو جا کے لگیں تو یہ بات حقیقتاً یہ ٹھیک ہے تو شہبا شریف صاحب کے لیے دوری مشکلات ہیں کہ نواز شریف صاحب کے وہ گارنٹر ہیں میاں صاحب واپس نہیں آ رہے خان صاحب کہتے ہیں اب واپس لے کے آنا ہے دوسری ان کے اپنے کیسز ہیں تیسری مقتدر حلقے دوبارہ نراض ہو گئے ہیں تو یہ اکٹھی ہو گئی ہیں مشکلات تو پی ایم ایل 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 مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی احتجاجی تحریک شروع کر پائے گی پیپس پارٹی کی طرف آ جائے تو سندھ میں ان کی کار کردنگی اتنی مایوس کن ہے کہ وہ ابھی تک کوئی بڑا شوکر نہیں پائے ایون جو گڑی خدا بخش کے اندر وہ ایک بہت بڑا اجتماع کیا کرتے تھے بوٹو صاحب کی برسی سالگیرہ ان کے اوپر بہت بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے وہ بھی اب اگر سندھ گورنمنٹ کی مدد کے بغیر وہ کرنا چاہیں تو وہ چیز رہ نہیں گئی پیپس پارٹی کی وہ جیالہ وہ طاقت وہ زور اس پارٹی کے اندر نظر نہیں آ رہا کیونکہ سندھ کے اندر قائم علی شاہ صاحب کے تو سو بہانے آپ کر سکتے تھے لیکن مراد علی شاہ صاحب کے دور میں بھی اگر ہم سندھ اس طرح ڈوب رہا ہے کراچی کے یہ حالات ہیں اور بےہنگم طریقے سے شہر کو پھیلا دیا ہے نالوں کی سفائی نہیں ہو سکی تجاوزات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے گورنس کی حالت آپ کے سامنے ہے پینے کا ساپ پانی وہاں پہ لوگوں کو نہیں ملتا گندگی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے تو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں کرپشن ہے بیمانی ہے لوٹ مار ہے میرٹ وہاں پہ نہیں ہے تو ان چیزوں کے بعد وہاں پہ لوگوں کی ہوپ ختم ہو گئی ہے اور وہ اب اس پولٹیکل پارٹی کے ساتھ شاید اس طرح نہیں نکلتے جیسے ماضی میں محترمہ بیندیر بھٹو صاحب ان کو ایک ہوپ دیا کرتی تھی لہذا پیپس پارٹی کے لیے اس وقت یہ سوٹیبل ٹائم نہیں ہے کہ اس حکومت کو گرائیں اور ایک نئے الیکشن میں چلے جائیں بلاول بھٹو کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو وقتاً فوقتاً لانچ کیا جاتا ہے اور وہ اچھا ڈیلیور بھی کرتے ہیں وہ روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھ بھی رہے ہیں لیکن یہ بڑا عرضی ہوگا کہ آپ اتنی بڑی ایک الیکشن کی ذمہ داری بلاول بھٹو زرداری کے کاندوں پہ اس وقت ڈال دیں جب آسویلی زرداری صاحب بیمار ہیں اور وہ کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ کیسز بڑے سنجیدہ نوائیت کے ہیں ان کے اندر بڑے تگڑے اور ٹف قسم کے ثبوت ہیں بینکوں کے ریکارڈ اور ٹرانسیکشنز موجود ہیں جب یہ آ جاتی ہے نیپ کے ہاتھ میں اداروں کے ہاتھ میں تو بہت مشکل ہوتا ہے کسی کا بچ جانا آج ہے فضل الرحمن صاحب کے اوپر تو وہ کہتے ہیں اب بھی حکومت گرا دو سوائے دورانی صاحب جو ان کے سابق وزیرالہ ہیں ان کے علاوہ کسی کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے فضل الرحمن صاحب وغیرہ انجوائے کر رہے ہیں سکیٹس اپوزیشن کا اور ریالی اگر کوئی اپوزیشن ہے تو فضل الرحمن صاحب ہے وہ حکومت کو فوراں گرانا چاہتے ہیں گھر بیجنا چاہتے ہیں یہ ان کے اندر ایک نفرت بھی ہے لیکن عمران خان صاحب نے ان کو چیلنج میں ڈال دیا دو چیزیں کر کے نمبر ایک ان کو چیلنج میں ڈال دیا یو اے ای نے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور فضل الرحمن صاحب سعودی عرب اور یو اے ای کے خلاف بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے جو مدارس ہیں وہ یو اے ای سے اور سعودی عرب سے بہت بھاری فنڈنگز بہجنا طور پر ان کو ہمیشہ سے آتی رہی ہیں تو ان کے خلاف بات کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ان کے سامنے آکے کھڑی ہو گئی ہے کہ پی ٹی ای کے لوگ جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں اس چیز کی اسرائیل کی اور جس چیز کے اوپر ہمیشہ فضل الرحمن صاحب نے اور ان کی پارٹی نے سیاست کی ہے وہ ان ملکوں کی مضمت نہیں کر پا رہے دوسرا عمران خان صاحب نے بڑا کھل کے کہا کہ میں اسرائیل کو تسلیم اس لیے نہیں کروں گا کہ میں اپنے اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا یہ بہت بڑی بات ہے اس بات نے وہ جو ایک کارڈ تھا یہودی کارڈ وہ فضل الرحمن صاحب سے چھین لیا ہے اب وہ اپنے لوگوں کو نکال کے لے کر تو آ جائیں گے لیکن مذہب کا کارڈ ویسے استعمال نہیں کر سکیں گے اس آدمی کے خلاف جب تک کہ یہ آدمی خود کوئی پرائم نیسٹر اور پاکستان غلطی نہ کرے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسی بڑا بلنڈر نہ کریں تب تک فضل الرحمن صاحب کو موقع نہیں ملے گا کیونکہ اسرائیل کے معاملے پر ان کا جو بڑا کلیر سٹیٹمنٹ ہے وہ بار بار ٹی وی پہ دکھائیں گے وہ ٹویٹ کریں گے لوگوں کو دکھائیں گے سوشل میڈیا پہ پھیلائیں گے تو وہ جو ایک مذہبی نفرت پھیلانے کا یا اس کو مذہب کارڈ کو استعمال کرنے کا فضل الرحمن صاحب فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ نہیں اٹھا پائیں گے اب یہ ہیں وہ ساری چیزیں جن کی موجودگی میں اپوزیشن ایک تحریک چلانا چاہتی ہے لیکن کیا وہ تحریک چلا پائے گی یہ بہت بڑا سوال ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پی پس پارٹی فضل الرحمن صاحب کو استعمال کر کے حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور دباؤ ڈال کے ایک خاص قسم کا بل پاس کروانا چاہتے ہیں فیٹ اف کے اوپر انہوں نے جو کیا حکومت کے ساتھ اس پہ کل ایک ویڈیو کروں گا بڑی تفصیلی اور اگلی ویڈیو شاید اسی پہ کروں گا یا ملک کا ہے یعنی اپوزیشن کا فائدہ یا ملک کا ہے کس قسم کی چور بزاری ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اب ذرا میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں وہ بل جو انہوں نے بنایا ہے پی ایم ایل این والوں نے اور پی پس پارٹی والوں نے پیش کیا ہے جو ڈرافٹ نیپ کا قانون تبدیل کرنے کے لیے یہ دباؤ پولٹیکل بنا رہے ہیں یہ نیپ کا قانون تبدیل کرنے کے لیے بنا رہے ہیں ایکچولی کہ اگر یہ قانون بدل جاتا ہے تو ہماری کچھ سیاسی طور پر بچت ہو جائے گی اب یہ جو قانون ہے اس کے ادر جو نام موجود ہیں جنہوں نے یہ سجیشنز دیئے ہیں یا جو ڈرافٹ انہوں نے تیار کیا ہے کہ نیپ کے قانون میں یہ تبدیلیاں اگر حکومت کر دے تو ہم فیٹ اف پہ بھی اور باقی معاملات پر حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں جس کو وہ این ار او حکومت کہتی ہے اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کے آپ ذرا نام سن لیں شاہد خاکان عباسی صاحب ہیں سردار ایاز صادق صاحب ہیں خواجہ سعاد رفیق صاحب ہیں اچھا ان میں سے رانہ سناولہ صاحب ہیں اور احسن اقبال صاحب ہیں اور سینیٹر محمد جعوید عباسی صاحب ہیں ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی نیپ کے ملزم ہیں پیپس پارٹی کے راجہ پروید اشرف صاحب ہیں اور نوید کمر صاحب ہیں اور سینیٹر شیری رحمان صاحبہ ہیں سینیٹر فاروق حمد نائک صاحب اور ان کے علاوہ شاہدہ اکتر علی صاحبہ وہ اس کے اندر شامل ہیں میمبر قومی اسمبلی یہ لوگ پیپس پارٹی کی طرف سے ہیں آپ جو ڈرافٹ ہے اس کے ذرا گوھر سے آپ سنیں اس کے اندر یہ کیا بتا رہے ہیں کہ نیپ شل نوٹ کنڈکٹ اینی انکوائری اور انویسٹیگیشن اور فائل اینی ریفرنس فور ان ایلیکت افنس آفٹر دا پاسنگ آف فائیو یر فرم دا ڈیٹ آف دا ٹرانزیکشن اور ایکٹ کانسٹیٹوٹنگ دا افنس اب اس کو ذرا آپ گوھر سے دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیپ پانچ سال کے بعد کوئی کیس نہیں سن سکے گی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے چوری ہوئی ہے رشوت لی گئی ہے سپارش کی گئی ہے یا دو بھی دونبری انہوں نے کی ہے اگر پانچ سال تک آپ اپنی چوری اور ڈکیتنی کو چھپا لیں یا پانچ سال تک آپ مفرور ہو جائیں بھاگ جائیں لک جائیں چھپ جائیں آپ پیسہ دبا لیں کہیں پہ تو پانچ سال کے بعد نیپ کیس نہیں سن سکتی پانچ سال کے بیچ بیچ والے سنے گی اب اس میں باریک بات یہ ہے کہ پانچ سال پہلے بڑی وارداتیں ڈالی ہیں اس ملک کے اندر بہت بڑی بڑی وہ جو وارداتیں ڈالنے والے لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ کیسز کھل گئے تو یہ سارے پھنس جائیں گے تو بچنے کے لیے کیا یہ جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں نا دو دار سولہ کے اندر کیس آگیا تھا پاناما کا پاناما کیس کے بعد پی ایم ایل این نے وہ کام بند کر دی ہے جو وہ پہلے کر رہی تھی تو پانچ سال پہلے جو لوٹ مار تھی وہ پانچ سال جو پچھلے گزرے ان میں وہ نہیں تھی کیسز سارے پانچ سال پیچھے پڑے ہیں تو یہ پانچ سال کی ایک شرط لگا کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اس کا ایک انہوں نے سیکشن بنایا ہے جو تیسرا حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیس سنا ہی نہیں جائے گا جس میں ایک عرب سے کم کی کرپشن کی ہے آپ 90 کروڑ کی کرپشن کریں کوئی بات نہیں نیب نہیں پکڑے گی 95 کروڑ کی کریں 99 کروڑ کی 99 کروڑ کی بھی کرپشن کریں تو نیب آپ کو نہیں پکڑ سکتی یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن مانتے اس کو جب کوئی ایک عرب روپے کا ڈاکہ ڈالے اس ملک میں چھوٹا موٹا ڈاکہ کرپشن نہیں مانتے نیب کیس نہیں سن سکتی نیب کے یعنی پر کاٹ دیں گے یعنی یہ سات کروڑ والا جو کیس چل رہا ہے اسمان بزدار صاحب کا نیب نہیں سن سکتی اس کو وہ اس لیے کہ اس میں سات کروڑ کی کرپشن یا رشوت ہے ممجنہ طور پر لیکن یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو amount involved ہے وہ اگر ایک عرب سے کم ہوگی تو نیب کیس نہیں سن سکے گی یہ جب ہو جائے گا نا تو یہ اس کو قانونی طور پر بہت طریقوں سے استعمال کریں گے ایک اور چیز ہے اس کے اندر اور یہ جو میرے لیے انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ they provided that if chairman refuses to accept the offer the concerned holder of public office or other person may submit the offer directly to the court for consideration and approval اچھا اس کو technically آپ سمجھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ chairman نے اب جو ہے اگر کوئی بندہ ان کو کہتا ہے نا کہ جناب میں پیسے واپس کر دے تو وہ case کے کسی بھی لمحے کسی بھی اس سے بھی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں یہ case آگے نہیں لڑنا چاہتا آپ کے ساتھ میں یہ چیزیں assets اور یہ پیسے واپس کر رہا ہوں میری جان چھڑو تو اس کے بعد نیب کچھ نہیں کر سکے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں نیب کچھ نہیں کر سکے گا اگر کوئی بندہ offer کر دیتا کہ جناب آپ یہ میرے سے پیسے لے لیں آپ یہ میرے سے assets واپس لے لیں جو آپ کا claim ہے یہ آپ واپس لے لیں میری جان چھوڑیں آپ میں واپس دے کے تو جا رہا ہوں تو نیب جانے تو قانون جانے اور مجھے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس بندے کو چھوڑنا پڑ جائے گا اس کے خلاف قانونی کاروئی نہیں ہو سکتی یہ انہوں نے کہا ہے یعنی آپ loot mark کریں اچھی طرح آپ دس caseوں میں loot mark پڑیں ایک case آپ کا پکڑا جائے گا نا سارے تو نہیں پکڑے جائیں گے تو جو ایک پکڑا جائے گا اس کے پیسے واپس دے کے آپ اپنے گھر چلے جائیں یعنی یہ ایک officer جو corrupt officer ہے وہ corruption کرتا ہے تو وہ روز کرتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے صرف ایک case میں اب جو ایک case میں وہ پکڑا جاتا ہے اس کے پیسے واپس کر دے گا تو باقی ساری corruption کے پیسے تو اس کے پاس ہی رہیں گے تو یہ اس لیے انہوں نے یہ کیا اب اس کا جو اگلا حصہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر chairman neb refuse کر دے کہ یہ بندہ corrupt ہے میں نے اس کو نہیں چھوڑنا اور اس کے ساتھ کوئی ایسی negotiation ہم نے نہیں کرنی اس سے assets recover کرنے ضرور ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کہ یہ دے کے چلا جائے تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ directly پھر عدالت کو جا کے کہہ دے اور عدالت اس کو approve کر دے اور بھی بہت ساری چیز ہیں تو اس قسم کا قانون بنا کے یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم fat up والے اور باقی معاملات آپ کے سارے resolve کرواتے ہیں حکومت کو this is called NRO اس کو کہتے ہیں کہ آؤ ایک ایسی reconciliation کریں آؤ ایک ایسی مفامت کریں جس میں تم ہماری چوری کو چھپاؤ اور ہم تمہاری حکومت چلانے میں مدد کریں ایسی opposition کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت اس حکومت کو گرا سکتی ہے اس حکومت میں مہنگائی بہت بڑی ہے اس حکومت میں بیروزگاری بڑی ہے اس حکومت میں حالات خراب ہوئے ہیں اس حکومت کے اندر جو ہے بجلی کی قیمتیں بڑی ہیں گیس کی قیمتیں بڑی ہیں اس حکومت کے اندر اور بہت سارے جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں کر پائے امید ہے شاید آگے کر دیں ہو سکتا ہے نہ کر پائیں لیکن ان ساری خرابیوں کے باوجود یہ والی opposition اس حکومت کو گرا نہیں سکتی اور اس لیے نہیں گرا سکتی کہ ان کی اپنی حالت بہت پتلی ہے اتنی پتلی حالت ہے کہ اس پتلی حالت کے ساتھ یہ جس دیوار کو گرانے کے لیے آتے ہیں اس کے سائے میں خود ہی بیٹھ جاتے ہیں تھک کے تو یہ حالت ہے opposition کی مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات کے اندر یہ opposition کوئی effectively اپنا رول پلے کر سکے گی شبا شریف صاحب کے لیے مسئیبت کے دن جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہونے والے ہیں ہو سکتا ہے ان کو آنے والے دن میں گرفتاری کا سامنا بھی کرنا پڑے کیونکہ یہ cases اتنی جلدی ان کی جان نہیں چھوڑیں گے اور نواز شریف صاحب کو واپس لانے پہ اگر عمران خان سب تلگے ہیں اور نواز شریف صاحب کو گارنٹی نہیں دے پاتے دوبارہ اور اپنی جان چھوڑانے کے لیے دوبارہ سے خاموشی میں اور ان چیزوں میں نہیں چلے جاتے تو پھر ان کو واپس آنا پڑے گا اب تک لیے اتنی اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ